ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہو آپ سبھی لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے مست ہوں گے اور ایک دم سواست ہوں گے یہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ جو ہمارے ہاتھوں میں یہ رنگ ورنگی چوڑیاں ہوتی ہیں یہ ہمارا بہت ہی قیمتی گہنہ ہوتا ہے اسے پورے بھارت برش میں محلان پہنتی ہیں نہ کہ صرف یہ ہمارے ہاتھوں کی کلائی کی صبح بڑھاتی ہیں بلکہ ہماری جو چوڑیاں ہمارے ہاتھوں میں یعنی کہ ہماری کلائی میں ہوتی ہیں ان میں ہمارے پتی کا بھاگی بھی چھپا ہوا ہوتا ہے تو چوڑیوں سے جڑی ہوئی جانکری آج میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والی ہوں اور یہ آپ سبھی کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ابھی آنے والا ہے کروچوت اور آپ سب ہی لوگ مارکیٹ جاؤ گے اور مارکیٹ سے چوڑیاں لے کر آؤ گے کیونکہ آپ کو کروچوت پر پہننا ہے اور آپ کو اچھے سے تیار ہونا ہے بھارتی سبھیتہ اور سماج میں ہماری رنگ ورنگی چوڑیوں کا ایک مہدپون استحان ہے جو ہماری ہاتھوں میں یعنی کہ ہماری کلائی میں یہ رنگ ورنگی چوڑیاں ہوتی ہیں یہ سوہا کی نشانی بھی مانی جاتی ہے دھرم میں جب ہم کوئی بھی دیویوں کا ورت رکھتے ہیں تو اس میں بھی ماتا رانی کو پورا سرنگار چڑھایا جاتا ہے اس کے ساتھ میں ماتا رانی کو چوڑی بھی چڑھائی جاتی ہے کیونکہ یہ سوہا کی نشانی مانی جاتی ہے ہماری ہندو دھرم میں ایسا بھی مانا جاتا ہے جو سواغن استریاں ہوتی ہیں ان کو اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں جرور پہننی چاہیے مطلب ان کے ہاتھوں کی جو کلائی ہے نا یہ سونی نہیں رہنی چاہیے اور اس کے ساتھ میں یہ مانتا ہے کہ چوڑیاں پہنے سے ہمارے پتی کی آئیو لمبی ہوتی ہے ان کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے کے جرور رکھنی چاہیے چوڑیاں پہنے یا پھر کڑے پہنے کچھ بھی پہنے لیکن ہاتھ کی کلائی کو کبھی بھی سونا نہ رکھیں اور اس کے پیچھے کا لوجک یہ ہے کہ ایسا مانتے ہیں اگر سادی صدا مہلائیں اپنے ہاتھوں کی کلائی کو سونا رکھتی ہیں تو جو نیگٹیو اورجہ ہوتی ہے نا یہ ان کی طرف آکرشت ہوتی ہے اور اس کا پورا پروہ پڑتا ہے آپ کے بچوں پر آپ کی لائف اسٹیل پر اور آپ کے پتی پر یعنی کہ جو آپ کا بھاگی ہے وہ دربھاگے میں بدلنے لگے گا یہ ساری باتیں میں آپ سبھی کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ابھی آنے والا ہے کرواجہوت اور آپ سبھی لوگ اپنی اپنی شاپنگ کروگے آپ اپنے لئے اچھی ساڑی خرید ہوگے اس کے ساتھ پر میچنگ کی چوڑیاں بھی خرید ہوگے اور اپنا سرنگار خرید ہوگے جو بھی آپ کو ضرورت ہے وہ ضرورت کا سمانہ آپ سبھی لوگ خرید ہوگے لیکن چوڑیاں خریدتے سمیں آپ کو ایک بہت ہی مہتپون بات کا دھیان رکھنا ہے ہماری ہندو دھر میں ایسا مانا جاتا ہے کہ سواہگن اسٹریوں کو کبھی بھی سنیوار کو اور منگلوار کو چوڑیاں نہیں خریدنی چاہیے بھول کر بھی ایسی گلتی نہ کریں جب آپ کو چوڑیاں خریدنی ہو سنی بار اور منگل بار دو دن کو چھوڑ کر آپ کبھی بھی چوڑیاں خرید سکتے ہو ہندو دھر میں ایسا مانا جاتا ہے کہ جو یہ چوڑیاں ہوتی ہیں یہ سواہ کا پرتیف ہوتی ہیں اس لئے چوڑیاں ہمارا ایک بہت ہی قیمتی گہنا ہے اسے ہمیں اچھے سے سمجھ کے اس کے بارے میں پوری جانکری لے کر ہی ہمیں انہیں خریدنا چاہیے اور ان کو اپنے ہاتھوں میں پہننا چاہیے جب آپ اپنی چوڑیوں کو چینج کرو بس آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے مان لیجئے اب مجھے ریڈ کلر کی چوڑی نکال لیے اور مجھے یلو پدر کی چوڑی پہن لیے ایسا نہ اس ہاتھ کی بھی چوڑی نکال کے آپ نے رکھ دی اور آپ نے اپنے دونوں ہی ہاتھوں کی کلائی ہے اس کو ننگا کر دیا آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو پہلے demandedurgے جو چوڑیاں ہیں انھیں نکال کے کے اس cursed him دوسرے ہاتھ میں پہن vot اپنے کلائی میں پہنتے ہو بس ماتہ رانی سے ایک کراتہ نا کرہے ہیں ماتہ رانی میرے سواہ کی حمیثہ رقشہ کرنا اور ہم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھنا اب بات آتی ہے کہ پورے دن میں چوڑیاں ہم کس سمیت پر چینج کریں سب سے اچھا ٹائم کونسا ہوتا ہے تو دیکھیں جب ہم صبح سوکے اورتے ہیں ہم نہا لیتے ہیں نہانے کے بعد جب ہم اپنا سرنگار کرتے ہیں اس سمیت پر ہی آپ کو اپنی چوڑی چینج کرنے چاہیے تو صبح نہا دونے کے بعد چوڑی چینج کرنے کا ٹائم سب سے اچھا ہوتا ہے کہ اب بات آتی ہے کہ کروہ چوتھ پر ہمیں اپنے پتے کی لمبی عمر کے لیے کونسے کلر کی چوڑیاں پہننی چاہیے تو آپ کو محرون کلر ریڈ کلر یلو کلر گرین کلر پنگ کلر رانی کلر اورنج کلر ان میں سے کوئی بھی کلر آپ پہن سکتے ہو بس آپ کو تین کلر کی چوڑیاں نہیں پہننی ہیں ایک تو آپ کو نہیں پہننی ہے بلو کلر کی بلیک کلر کی اور وائٹ کلر کی تین کلر آپ کو گلتی سے بھی نہیں پہننے ہیں آپ کوشش کریے ان میں سے کوئی بھی کلر آپ اپنے ہاتھوں میں پہن سکتے ہو اگر آپ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھیان رکھو گے تو آپ کی جوڑی ہمیسا بنی رہے گی تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی جانکاری آپ سب کو کیسی لگی بتانا کومنٹس کر کے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر کے جانا اب ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ اب ملتے ہیں